اس وقت وہ بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے اور کھیت دنیا ہے اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہے جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے اور کٹائی دنیا کا آخر ہے اور کٹنے والے فرشتے ہیں پس جیسے کڑوے دانیں جمع کیے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا اس وقت راستواز اپنے باب کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے جس کے کان ہوں وہ سن لے آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو امدہ موتیوں کی تلاش میں تھا جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریاء میں ڈالا گیا اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لی اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر لائے اور بیٹھ کر اچھی اچھی تو جو برتنوں میں جمع کر لی اور جو خراب تھی پھینک دی دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راستبازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا کیا تم یہ سب باتیں سمجھ گئے انہوں نے اسے کہا ہاں اس نے ان سے کہا اس لیے ہر فقی جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے جب یسو یہ تمثیلیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنے وطن میں آ کر ان کے عبادت خانے میں ان کو ایسی تعلیم دینے لگا کہ وہ حیران ہو کر کہنے لگے اس میں یہ حکمت اور موجزے کہاں سے آئے کیا یہ بڑائی کا بیٹا نہیں اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یاکوب اور یوسف اور شماؤن اور یہودہ نہیں اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی مگر یسو نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا اور اس نے ان کی بیت قادی کے سبب سے وہاں بہت سے موجزے نہ دکھائیں